ایکلونیا خون بانے کا وقت آ گیا تھا مدد مدد لیس ایکلونیر فوجی ہم سے پوچھنے لگے ابے کس کو انگلی کر کے آ رہی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو رضا بھولا داکو نے ہماری ماں کو مار ڈالا اور ہمیں یہاں چھوڑ ڈالا فوجی ابے ان کے آنے سے پہلے ہمیں وہاں لی چلو فوجی نے ہماری ماں کو دیکھا تو کہنے لگا ابے تیری میں وہ صحیح تھے اسے دیکھ کے لگ رہی ہے کہ اس کو کئی بار مارا گیا ہے ابے بین چوت یہ کیا ہے رضا بھولا ہمیں معاف کرنا یہ مر نہیں فوجی بھولا ابے میترا کی گزم یہ کیا بلا ہے رضا بھولا میری ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے ضائی بھولی اور تمہیں تو معلوم ہوگا کہ بچے کتنے بھوگے ہیں اس وقت ہم صفائی والے بننے پر مجبور ہو گئے تھے کمزوروں کے خون پر خود کو پال رہے تھے اور جو پچھتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے چھوڑ دیتے رضا بھولا ماں کھب تک پہرے جیسی ہوگی میرا مطلب ہے کہ ہم نے ماں کی ساری کردم ٹانکوں سے سی دی پر پھر بھی وہ بول نہیں سکتی ضائی بھولی رضا زیل کی طاقت نے اسے اور اس کی دماغ کو اور بھی مضبوط کیا ہے پہلے سے مجھے یقین نہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ بات کر سکے گی بھائی رضا بھولا تو کیا اب وہ ہماری ایک پازتو کو دیا ہے ہمیں کسی معلوم ہوگا کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتی ہے فوجی زخمی حالت میں اٹھا اور کہنے لگا ابے بینچو ڈائین کی پیدائش جھوڑے گا نہیں میں صحیح نے ڈائین کو آواز دی ماں اور پھر بوم چکی چکی بوم ڈائین نے دونوں ہاتھوں سے اسے چیر بھارڈ ڈالا تو اب سمجھے کہ ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے رضا بھولا زیر رضا سے چوشی لینتاست میں کہنے لگی وقت آ گیا ہے جو کہا اسے پورا کرنے کا اپنی ماں سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم نے جو اسے سیکھا ہمیں وہ کام پورا کرنا ہوگا رضا زیل کو واپس آنے کے لیے پھینچا ہاں وہ کیسے ہوگا پیاری بہن صحیح بولی ہم اس سوال کا جواب جاتے ہیں اور وہ جواب ہے کونن بتاو ہمیں ہٹیو بتاو ہمیں رضا زیل ہم اسے کھا تلاش کریں اور پھر ہم نے کونن کو دونڈا توران کی سہرہوں میں رضا بولا پورا جیسا ہٹیو نے کہا تھا چلو اسے پکڑتے ہیں زیل بولی نہیں ابھی نہیں رضا بولا کیا مطلب ابھی نہیں وہ اگلہ بچ گیا ان قاتلوں میں اور اس کا خون اور بھی سٹرونگ ہو گیا ہے زیل بولی اتنا سٹرونگ نہیں ہوا جتنا ڈارک لارڈ کو چاہیے کونن کی قسمت کا سب سے بڑا راز یہی تھا جو ماں سمجھ نہیں پائی تھی اور اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے پھلوں کو پکنے سے پہلے ہی توڑا تو ہم انتظار کریں گے میرے پیارے بھائی کھیلیں تو اسے موت کے ساتھ جتنا کھیلے گا اتنا ہی اس کا خون سٹرونگ ہوگا ہم انتظار کریں گے کونن جب تک قربانی کے لیے تیار نہیں ہو جاتا کونن کو آواز سنائی دیور چونکر بولا کون قرآن کی قسم لگتا ہے میرا دماغ سٹیا گیا ہے اور پھر ہم انتظار کرتے رہے ہم نے کونن کو پلتا دیکھا سال در سال جیسے جیسے کونن پڑا ہوتا گیا یادوگروں سے راکشتوں سے اور تلواربازوں کی فون سے لڑ لڑ کر باشای سے سلطنت تک کا راستہ بناتا گیا اس کا خون اور بھی سٹرونگ ہوتا گیا جیسے ہمیں چاہیے تھا ابھی نہیں بھائی رضا زیل نے اپنی طاقت سے ہمیں پچہ ہی رکھا تاکہ ہم سائے میں آسانی سے چھپ سکیں رضا بولا بہن یہی وقت ہے اسے لینے کا وہ اس مرتاحات میں زیادہ دن نہیں رہ سکتا زائی بولی ابھی نہیں بھائی وہ زندہ رہے گا وہ پہلے بھی کئی بار زندہ رہا ہے راکشتوں کو مار مار کر چاہے وہ زبولہ کا آتنکھور آدمی ہو جیسے کارٹل کا ٹرائگن یا بلیک ریول کا دلدلی راکشت یا گارڈ بلو کے پیٹ کے اندر اس سیمرین کی منزل یہاں ختم نہیں ہوتی ہمیں اور بھی پیچھا کرنا ہوگا جب تک یہ اپنے اروج تک نہیں پہنچتا اور پھر ہم نے ایکولونیا تک تمام راستے سفر کیا جو کہ زمین کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور پھر ہمیں انتظار تھا اس گھڑی کا مگر اب سارے انتظار ختم ہوئے کونن رضا بولا ہاں بہن آخر تار ہم گھر پہنچ گئے ماں کو بھی یہی محسوس ہوتا ہے اور جد رضا زل ہمارے ساتھ ہوں گے تو کہان یہاں سے آگے چلتی ہیں جہاں کونن کے سینے میں خنجر ڈالے گئے تھے اس کا خون نکالنے کے لیے کونن کے خون نے پھر سے کمال دکھایا زہی بولی ہاں دیکھو ٹاور پھر سے زندہ ہو رہا ہے کونن کا خون پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے اور رضا زیل ہمارے آواز سن رہے ہیں کونن نے پہلے کی طرح چین کو توڑنا چاہا پر ڈائن نے اسے اس بار مضبوطی سے پکڑ لیا تھا بار بار گردن کون کٹوائے زہی بولی نہیں بار بیریان اس بار نہیں تم اس بار ہم سے آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے لورڈ رضا زیل تمہارے خون کی سیڑیاں بنا کر پاتھا سے واپس نہیں آتے رضا بولا خون کی چڑے آگ کی طرح روشن ہو رہی ہیں کہیں یہ دیوار ٹوٹ تو نہیں رہی اور پھر ایک سلزل آیا اور ٹاور کی دیواریں ٹوٹ اٹھی ایک بڑا پتھر کورن کے اوپر گرا زہی بولی ٹاور پوری طرح جادو کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے یہ اسے سین نہیں پائے گا رضا چونکر بولا وہ بر بیریان کیا ہوا اس کے ساتھ کہیں سے تلوار چلی اور بچوں کی امی چان کی گھتن ہوا میں اڑنے لگی یہ کونن ہے جسے ڈائن اور اس کے بچوں نے دوبارہ ہلکا سمجھ لیا کونن ہاتھ میں تلوار لیے گصے میں کہنے لگا آج سے پہلے کبھی میں نے بچوں پر تلوار نہیں اٹھائی پر تم شیطان کی اولاد مجھے اپنے اصول بدلنے پر مجبور کر دیا ہے میں بتاتا ہوں اسے کیسے ختم کیا جائے گا زمین پھٹی ایک شیطانی ہاتھ بھائر آیا یہ کسی اور کانی رضا زیر کا ہاتھ ہے کونن اور ڈائن ہوا میں اڑنے لگے کونن جس طرف گرا وہاں اس کے اوپر بڑے پتھروں کی پر ساتھ ہوئی یہ دیکھ کر کونن کی چیخ نکل گئی پر ڈائن پاتھال کے کوئے میں گر گئی اس کے بچے اپنی ماں کا نام لہتے رہ گئے رضا کو ماں کی پرواہ کہنے لگا وہ چلی گئی میری ماں زیر بوڑی بھائی دیکھو ہم نے کر دیا رضا بولا رضا سیر واپس آگئے زیر کہنے لگی وہ برپیلین کہاں ہے وہ جادو ختم کرنے کے لئے ہمیں اس کا اور بھی کون چاہیے رضا بولا میں نے ڈھوڑ لیا بہن میرا اب اس کا سارا خون ہمارا ہے دیکھو اس کونن کو جو بڑا جنجو جو ایک چور ایک شکاری ایک سمندری ٹاکو اور ایک بہت بڑا کینگ مارا دیا موسیقی